مریم نواز نے کہا ہے کہ قانون کو ہاتھ میں لینے والا کوئی گروہ نہیں بچے گا وزیراعلا پنجاب مریم نواز نے اتحاد بین المسلمین کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سوات میں جو واقعہ ہوا سب کے لیے باعث فکر ہے اگر کوئی گروہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے گا تو کوئی نہیں بچے گا میرا تعلق ایک مذہبی گھرانے سے ہے دین سے محبت میرے خون میں شامل ہے انہوں نے کہا کہ دو ہزار اٹھارہ میں سیاسی سکور سیٹ کرنے کے لیے ہمیں نشانہ بنایا گیا ہم نے باتیں سنی گالیاں بکھائیں نواز شریف کو نشانہ بنایا گیا میرے والد کو ناہل کیا گیا میری والدہ کو کنسر ہو گیا تھا علاج کے لیے جانا پڑا میں والدہ کی الیکشن مہم چلا رہی تھی ایک سیاسی جماعت نے چند افراد کو استعمال کیا مجھے الزامات کا سامنا کرنا پڑا محمد علیم الدین حق نیور